دوستو سواگت ہے آپ کا اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں مٹی کا تندور مٹی کی خوشبو آپ کی روٹی میں سما جائے گی ایسا آپ کو دکھاتے ہیں اور بہت ہی آسان طریقے سے جو آپ گھر پہ اپنے تیار کر سکو گے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم تندور کیسے بنانا ہے سب سے پہلے یہ جو ٹری آپ دیکھ رہے ہو یہ فرواں کا ہے وہ سکتا ہے الگ الگ جگہ پہ اس کو الگ نام سے جانا جائے پرانتو ہمارے جو یہاں لوکل بھاشا میں اس کو فرواں بولتے ہیں تو پتوں سے آپ آئیڈیا لگا لینا اور اس کا جو ٹیکسچر ہے لیفز کا اس کا جو پتے اس کے یوز ہوتے ہیں تندور میں اس کا یہ کارن ہوتا ہے کہ بہت ہی مجبوطی دیتا ہے تندور کو وہی ایک کارن رہا ہوگا کہ اس کے جو اور ہم نے صرف اس کے پتے لینے جو بلکل باریک قریب جیسے پائن کا جو ٹری ہوتا ہے نا ویسے اس کے پتے دکھائی دیتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھ لیا اب ہم نے کیا کرنا ہے ان پتوں کو ہم نے سکانا ہے ایک دم جب کڑک سوک جائیں تب تک انتیار کرنا ہے تو گرمیوں میں تو دو دن میں یہ سوک جاتے ہیں سردیوں میں تھوڑا چار پانچ دن لگ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے چیکنی مٹی یوز کرنی ہے چیکنی مٹی جو ہے وہ آپ کو ڈھونڈنی پڑے گی کہ بہت اچھا کوالٹی کی مٹی ہو چیکنی لال مٹی یا کوئی اور مٹی نہیں چلے گی اس میں تو چیکنی مٹی جروری ہے اور اس چیکنی مٹی کو آپ نے باریک کر لوگے تو جلدی مکس اپ ہو جائے گی تو اس لیے ہم نے اس کو تھوڑا ایٹ کے ساتھ ہی تھوڑا باریک کر لیا تو اب یہ جو فرواں کی جو لیوز ہم نے سکائی ہوئی تھی ان لیوز کو ہم نے تھوڑا باریک کرنا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہ بھی ہوں تو آپ جو ہمارا گہوں کا بھوسہ ہوتا ہے وہ گہوں کے بھوسے کو جب ہم چھانتے ہیں گائیوں کو لیے جب چھان نہیں کرتے ہیں اس کو اس کے نیچے جو بچتی ہے رین بولتے ہیں اس کو وہ رین بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں تو ہم نے تو دونوں چیزی یوز کی ہے رین بھی اور فرواں کے جو لیوز ہیں وہ بھی دونوں قریب قریب برابر ماترہ میں دونوں کو یوز کی ہے میں اسی لیے آپ کو تھوڑا دکھا رہا ہوں کہ یہ جو گہوں کا جو رین ہے وہ ایسے دکھتا ہے باریک والا گہوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں جو شہروں میں ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں بتانی پڑتے ہیں یہ چیزیں تو اس پرکار آپ نے جو پہلے دن کی جو آپ کی جب تیاری شروع ہوگی تو ہم نے اوور نائٹ اس کو سوک کر دینا ہے اور نیکس ڈے پھر اس کی پوری اچھے طرح جیسے آٹھا تیار کرتے ہیں کہ کیسے اس کی جو اس کی ہائٹ ہے اور چڑھائی جو ہے وہ ساری یہ ڈرم کے ساتھ میچ کر گی تو اس کی جو ہائٹ وغیرہ ہے وہ ساری آپ نے دیکھ لی آپ اس کا سکرین شاٹ لے سکتے ہو اور اس کے بعد پھر آپ اس کو اس حساب سے یہ فریم ہم نے یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس ایسا کوئی ڈرم نہیں ہو تو آپ کوئی بھی جو پولیتھن کے جو بیگز آتے ہیں یا اس حساب سے آپ اس میں مٹی بھر کے یا بھوسہ بھر کے رکھ لو اور اس کے اوپر فریم ایزی تیار ہو جائے گا آپ کو اور یہ جو ہول ہے وہ میں نے آپ کو دکھایا تو اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ جو ڈرم ہم یوز کریں گے جو ہم نے سانچا جس کو بھولو وہ ڈرم کے اوپر ہم نے تیل سرسوں کا تیل لگا دی ہے تاکہ جو مٹی ہے اس کی پکڑ نہ ہو جائے اس کے ساتھ تو اس حساب سے مٹی نہیں تو چفک جائے گی اس کے ساتھ ویسے تو اگر تیل نہیں بھی لگاؤ گے تو جتنی بار بھی آپ نے ایک لیئر جیسے ہم ہر روش صبح ایک لیئر لگانی ہے شام کو دھیرے دھیرے تیار ہوگا اس کو آپ کو کم سے کم دس دن تو یہ لگ جائیں گے پرنتو اس کے بعد پھر دس دن سوکنے کو لگیں گے تو قریب قریب آپ کو دو تین ہفتے ارام سے کام چلتا رہے گا تو یہ مٹی کی جو ہر لیئر جب آپ لگاؤ گے وہ لیئر لگانے کے بعد آپ نے اس کو تھوڑا سا ہلا دینا ہے جو فریم جو ہے نا جو ہم نے ڈرم بنایا ہے اس کھانچے کو تھوڑا ہلا دو گے تو اس کے ساتھ وہ چپکے گینی تو یہ میں نے آپ کو شورٹ کٹ میں دکھا دیا ہے یہ ہم چوتھی بار لگا رہے ہیں لیئر تو ہر روش صبح شام بس جب وہ نیچے والا سوک جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر نیکس لیئر آ جاتی ہے تو اس حساب سے آپ اس کو لگاتے جاؤ اور جتنی بار آپ نے لگانی ہے اتنی بار لگانے کے کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ ڈرم کو ہم تھوڑا سا ہلا دیتے تھے تاکہ اس کے ساتھ سٹک نہ ہو جائے ایسے ہلانا ہے تھوڑا گول گما دیا تاکہ وہ سٹک نہ ہو جائے اس کے ساتھ یہ جانے سے پہلے آپ نے اس کو ایسے کر کے چھوڑنا ہے اور دوسرا جانے سے پہلے یہ بات جرور دھیان رکھنی جو کل کے لیے آپ نے مٹی کو جو یہاں ایسے چھوڑ دیا تو یہ پتھر بن جائے گی اس لیے پانی ڈالنا بہت جروری ہے اور اس کو ہلانا تو چلیے ہم اس کو ایک ڈرم میں رکھیں گے جب تندور ہمارا تیار ہو جائے گا تو ڈرم کو آپ نے کاٹ لینا ہے اس کی جو میجرمنٹس آپ کو دکھائی گی تھی وہ میجرمنٹس کے ساتھ تو ہم نے تھوڑا اس کو کلر بھی کر دیا کیونکہ ڈرم کافی پرانا تھا اور پینٹ کرنے سے تھوڑا کیا ہے بڑیا وہ دکھے گا اور اس کی ایج جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس کو جنگ بغیرہ نہیں لگے گا تو آج ہم نے وہ پلاسٹک کا جو ڈرم ہے جو فرم تھا وہ نکال کے سائیڈ میں رکھ دیا اور وہ آرام سے نکل گیا تھا کیونکہ ہم بار بار اس کو ہلاتے گے تو ویسے جو بہت ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ ایسا فرم بھی نہیں یوز کرتے ان کو شیف دینی آتی ہے جو جیسے پروفیشنل جو لوگ ہیں پرانتو میں نے آپ کو اس لیے یہ دکھایا ہے کہ اگر میں نے بھی یہ پہلی بار بنایا اور کوئی ایسی بڑا کام نہیں بس جیسے ہمارے دادی جی اور انہیں بتایا کہ بیٹا ایسے ایسے کرتے تھے ہم تو تو میں نے سوچا بھی میرے سے ایسے تو ہوگا نہیں تو ڈرم کا وہ جو سانچا تھا ہم نے جو لیا اس کے حساب سے دھیری دھیری کر کے بعد میں اس کو نکال کے تو آپ بھی آرام سے اس کو بنا سکو گے ابھی آپ نے یہ نوٹس کیا ہوا کہ ہم نے اوپر سے اس کو گلائی دینا شروع کر دیا کیونکہ اوپر بارا جو مو ہے وہ دس انچ ہے نیچے سے جو ہے وہ سولہ انچ ہے تو ڈھول کے جیسے بیچ میں سے بھی تھوڑی گلائی ہے نیچے سے پھر تو اس کا یہ ہی سابت ہے کہ جو ہیٹ جو ہے وہ پروپر ملے گی تو ابھی ڈرم کے نیچے آپ جو سٹینڈ دیکھ رہے ہوگر آپ چاہو تو ٹائر والا ایک سٹینڈ بھی آپ لے سکتے ہو میرے پاس ایک کولر کا ایکسٹرہ پڑا تھا میں نے اسی کو یوز کر لیا تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے نیچے یہ جو ہم نے کچھی اینٹے ہمارے پاس ہیں ان کو ہم نے یوز کیا نیچے کا جو تھوڑا فرش بنا کے تھوڑا سا اس سے کیا اوپر آجے گا اس کے اوپر پھر یہ ٹکے گا تو مٹی کا مٹی کی اینٹے اور مٹی کا ہی اوپر ہم نے جو گارہ وغیرہ اور اس کا جو اوپر لیپ کرنا ہے مٹی کا ہی سارا یوز کر رہے ہیں اس میں تاکہ پروپر اس کو ہیٹ جو ہے وہ ملے گی روٹیوں کو آپ کے روٹی اچھی جو اور یہ اس میں جو سارا پینٹ وغیرہ کرنے کا مطلب تھا کیونکہ چاروں طرف اس کے مٹی لگی ہوگی تو وہ جلدی لوہا جو ہے وہ خراب نہ ہو جائے تو اس حساب سے دیکھو آپ نے چار ہنٹے لگی اور اس کے بیچ میں تھوڑا تھوڑا کچرہ ڈال کے اور اس کے اوپر ہم نے گارہ مٹی پھیر کے اور اس کے بعد ہم اس کو اس میں تندور رکھیں گے تو بہت اب تک جو ہم نے دیکھا ہے وہ بہت ہی سمپل تھا تو یہ جب جب آپ نے دیکھنا ہے کہ تندور پورا ڈرائی ہو تھوڑا بھی گیلا ہوا تو وہ ٹوٹنے کا بہت خطرہ رہتا ہے تو ایک بار ڈرائی ہو گیا تو یہ پتھر جیسا بن جائے گا تو پورا اس حساب سے آپ نے ہول کے ہول کو ہول کے برابر لا کے اور اس میں رکھ دینا ہے اور رکھنے کے بعد جیسے ابھی یہ ڈرم میں جو ہم نے گارہ مٹی پھیرا تھا وہ گیلا تھا اور اس کو تھوڑا اس میں جا کے دھس گیا اور پورا وہ اس میں ٹک گیا ہے ادھر ادھر ہلنے کی زیادہ اور اس کے ساتھ وہ باؤنڈ بھی ہو گیا اس حساب سے تو اسی لیے میں نے تھوڑا اس کو ہلا دیا اب اب یہ جو گیپ دیکھ رہے ہو اس گیپ میں ہم نے کیا کرنا ہے اس گیپ میں آپ بجری ڈال سکتے ہو اور یہ ہول کو بھی یہاں پہلے ہم نے گارہ مٹی لگانا ہے تاکہ وہ باہر نہ نکل آئے تو ایک اس کی باؤنڈنگ ہو جائے گی کی جو اس کے بعد آپ نے بجری یوز کرنی ہے اور یہ لاسٹ میں جو جس کو مٹھی بولتے ہیں اس کا جو سر جو ہے وہ باندہ گیا ہے لاسٹ میں اور اس کا پورا گلائی اور اب آپ اس کے جیسے ہمارے پاس تو ہم تو رہتے ہی راجستان میں تو ہمارے تو یہ خوب ہے ریت ٹیلے جو ہیں ریت کے تو ہم نے ریت یوز کی ہے آپ اس کی جگہ بجری یوز کر سکتے ہو آپ جو دوسری ریت آتی ہے جو سیمنٹ میں یوز ہوتی ہے وہ والی ریت بھی یوز کر سکتے ہو اس سے کیا ہے کی اس میں گرمی کافی بنی رہے گی اور جلدی تھنڈا نہیں ہوگا اور جو اندر تھرموس جیسے ہولو رکھتے ہو اور اس میں ریت بڑھتے ہیں تو ایک انسولیشن ہو گئی اس کی تو ابھی اس کے اوپر ہم نے جو جو اس کی باؤنڈنگ اس کی جو کنیکٹ کر رہے ہیں جو بند کر رہے ہیں اس کو وہ گارہ مٹی ہے گارہ مٹی آپ سامیتے ہوگی چیکنی مٹی اور بھوسا اور اس اس سے کہہ کی ابھی یہ پورا پیک ہو گیا اور ریت کو اوپر سے ہم نے بند کر دیا اور یہ ابھی آپ کا تندور جو اگر کمپلیٹ ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ہے اس کو سرجی بولتے ہیں ہمارے ایریے میں یہ پورے ورلڈ میں ہر جگہ ہوتی ہے یہ جو پلانٹ ہے یہ اس لیے لیا کیونکہ ابھی باتھو کا سامانی تھا ورنہ آپ باتھوا بھی لے سکتے ہو یا اس سے جو سب سے بہتر رہتا ہے وہ ہے کروٹ پنجابی میں کروٹ بولتے ہیں میرے کونی معلوم ہندی میں کیا کہتے ہیں میں نے اس کا زیادہ سرچ نہیں کیا پرانٹو وہ بھی بت ہوا کے جیسے ہی دیکھتا ہے اس کا پانی لگا کے پورا اس کو چاروں طرف پانی لگانے کے بعد کیا ہے کہ اس کی مجبوطی بڑھتی ہے اس سے وہ لگانے کے بعد آپ نے اوورنائٹ چھوڑنا ہے اس کو اوورنائٹ چھوڑنے کے بعد آپ نے زیادہ اس میں آگنی جلانی ایک بار تھوڑی سی آگ جلا کے اس کو اوورنائٹ پھر چھوڑ دینا ہے تو اس کو ہم نے جب ایک دن پہلے جو آگ جلا کے اس کو چھوڑنا ہے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تھوڑی ایک دم سے پہلی بار آپ نے پوری اس کو مذہب اس میں آگنی جلانی ہے ہلکا سا اس کو تھوڑا مجبوط کرنے کے لیے تاکہ وہ جو اس میں پانی ہم نے لگایا ہے جو بھی چیز تین آپ کو بتائی ہیں تینوں میں سے جو بھی مل جائے اس کا پانی لگانے کے بعد تھوڑی سی آگ جلا کے پھر آپ نے اس کو اوورنائٹ چھوڑ دیا ہے نیکس ڈے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے لسی میں نمک ڈالنا ہے جیسے ہم نے ایک لوٹا ایک گڑوی اس میں ایک چمچ نمک کا ڈالا اور مکس کر کے اور جب وہ صبح جب آپ آوگے تو تھنڈے میں اس کو سارے میں لسی کو لگا دینا ہے لسی کو لگانے کا مقصد بھی اس کو اس کی پکائی کرنے کا ہے اور نمک اور لسی کا مشرن جو ہے اس کا ایک اور بھی مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مٹی جو ہے وہ آپ کی روٹی کو نہ لگے کیونکہ پہلی بار تو نہیں تو روٹی میں ساتھ مٹی آئے گی تو یہ بھی ایک کاران رہا ہوگا تو لیجیے آپ کا تندور ایک دم ریڈی ہے اور کھلاتے میں آپ کو تندور کی روٹی بہت کچھ بنتا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم آپ کو تندور پہ کیا کیا ریسپیز ہیں وہ ساری دکھائیں گے آج صرف آپ کو روٹی بنا کے دکھا رہے ہیں بہت کچھ تندور پہ جو بنتا ہے اور وہ سب چیزیں آنے والے سمیں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہماری یہ جو ڈھانی ہے جو ویلنس سینٹر ہے جو فارم ٹوریزم کے لیے تیار ہے وہ تو آپ دیکھ رہے ہو جہاں میں کک کر رہا ہوں آلموسٹ پندرہ بیس دن میں یہ ریڈی ہو جائے گی اور پھر آپ بھی آ کے یہاں مجھے لے سکتے ہو کھانے کے اور ایک پورے گاؤں کی جو لائف ہے مٹی سے جڑے ہوئے ساری چیزیں آپ جو دیکھو گے پورا دیسی طریقے سے تو آج کا اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کے ذریعے جرور بتانا اور گائیڈ کرتے رہا کرو سمیں سمیں پہ آپ کے کمنٹ ہمیں ہمارے لیے بہت مائنے رکھتے ہیں اور ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ کا ہمارا